اب میں تراویہ کی مسائل کی مطالق بات کرنے جا رہا ہوں اور یہ انتہائی ضروری بھی ہے بعض لوگ کہ تراویہ اللہ کی رسول سے تراویہ کی نماز ثابت ہے یا نہیں ہے اور پھر اس کی بعد تراویہ کی رقعات ہی کتنی ہیں حضور عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور خلافہ راشدن کی درمیان کتنی رقعات تراویہ تھے اور جو لوگ آٹھ رقعات کہتے ہیں وہ باتیں حقیقت میں صحیح ہے یا غلط ہے میرے محترم دوست و مذہر اب میں تراویہ کی مسائل کی مطالق بات کرنے جا رہا ہوں اور یہ انتہائی ضروری بھی ہے بعض لوگ کہ تراویہ اللہ کی رسول سے تراویہ کی نماز ثابت ہے یا نہیں ہے حضور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دور سے مستقل جماعت سے شروع کیا یا نہیں اور پھر اس کی بعد تراویہ کی رقعات ہی کتنی ہیں حضور عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور خلافہ راشدن کی درمیان کتنی رقعات تراویہ تھے اور اس وقت مقات المکرمہ اور مدینت المنبرہ میں کتنی رقعات تراویہ پڑی جاتی ہے اور جو لوگ آٹھ رقعات کہتے ہیں وہ باتیں حقیقت میں صحیح ہے یا غلط ہے یہ بھی میں آپ لوگ کی بار اس کی تراویہ کے مطالق انشاءاللہ ہوتا اللہ بتاؤں گا اب تراویہ ہے کیا فرض ہے واجب ہے کیا ہے کوئی بندہ یہ بھی کہتا ہے کہ بھئی تراویہ نہ مڑنے سے روزہ نہیں ہوگا اور کوئی بندہ روزہ نہیں رکھتا ہے تراویہ پڑھ لیتا ہے کہ اس کو روزہ کی ثباب ملے گا اس سے بھی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی روزہ کی ثباب تو مل جائیں گے اب اس کی مطالق بات سنیں سب سے پہلے نمبر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے اس کی نزبت دسلی کی جاتی ہے کہ انہوں نے لوگوں کو حضرت عبیع بن قاب رضی اللہ عنہ کی امامت پر جمع فرمایا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دور میں حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دور میں مستقل جماعت سب کو جمع کر کے نہیں ہوا کرتا تھا اس لئے کہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دور انتہائی خطرناک وقت تھے کیونکہ فتنی کے دور تھا اور قسم بقسم کی لوگ جو ہے فتنہ اور فسادات میں لوگ ملوث تھے مفتلا تھے جس کی وجہ سے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اتنا وقت نہیں ملا کہ ان کی دور جو ہے پور سکون نہیں تھے مسلمہ قذاب جیسے جو ہے آپ نے آپ کو نبوت کی دعویٰ کرتے تھے تو ان کی ساتھ میں جنگ لڑی حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دور جو تھے پور سکون دور تھا انتہائی خوشگوار دور تھے اسی وجہ سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نماز ترابی کیلئے حضرت عبی بن قاب رضی اللہ عنہ کی امامت پر سب کو جمع فرمایا اور ایک ساتھ جماعت عطا کی اب آئیے ترابی کیا ہے ترابی واجب نہیں ہے فرضی سنت موقع دا ہے اب رمضان المبارک کی اندر قرآن مجید اللہ نے نازل فرمایا اور اسی وجہ سے رمضان المبارک کی مہنہ میں ختم قرآن چاہے دس دن کا ہو چاہے پندہ دن کا ہو چاہے بیس دن کا ہو چاہے پورا مہنہ کی ہو نا ایک قرآن کم از کم سننا نا یہ سنت موقع دا علل کفایہ ہے اگر ایک محلہ کی دو تین محلہ میں مجیدیں دو تین ہیں اور کسی مجید میں بھی اگر سورہ ختم قرآن نہیں ہوتی ہے تو سب گنگار ہوں گے اگر کسی ایک مجید میں بھی اگر ختم قرآن ہو گئے تو یہ سنت موقع دا علل کفایہ باقی مجید میں سورہ ترابی ہو رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے یہ سنت موقع دا ہے اسے لیکن نماز مستقل سنت موقع دا ہے ترابی کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں کیسے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پوری زندگی میں صرف تین رات ترابی کی نماز کو جماعت کی ساتھ عدا فرمایا اور پھر اس کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اندیشے سے اس کو جماعت کی ساتھ عدا کرنا ترق کر دیا کہ کہیں اسے نہ ہو کہ نماز امت پر فرض نہ ہو جائے نماز ترابی کی نماز امت پر فرض نہ ہو جائے اور صحابہ اکرام کو اپنے اپنے گھر میں انفرادی طور پر نماز پڑھنے کی تعقید فرما دی اور خود بھی وفات تک اس کو گھر میں گھر میں ہی پڑھتے رہے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں یعنی یہ سنت موقع دا ہے فرض نہیں ہے اور اللہ کی رسول نے فرض نہ ہونے کی وجہ سے کہ امت کے اوپر یہ فرض نہ ہو جائے اسی وجہ سے بعض وقت ترابی کو چھوڑ بھی دیا کرتے تھے اور صحابہ اکرام گھر میں پڑھ لیا کرتے تھے اور صحابہ اکرام ان کو بولا ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں انفرادی طور پر نماز پڑھنے کی تعقید فرما دی کہ اللہ کی رسول کی دور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے حضرت عبیبن قاب جو اس دور کی بہت بڑے قاری تھے ان کی امامت میں سب کو جمع کر کے نماز ترابی شروع کی وہ خلافہ راشدہ کی دور میں تھے تو لہٰذا امت کے اوپر بھی سب استعمائی طور پر نماز ترابی پڑھنا یہ کیا ہے خلافہ راشدن کی سنت کی مطابق یہ بھی سنت محققہ دا ہے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تین دن کی نماز کو متعدد صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ہم اجمائین نے حضر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حضر عبوزر غفری رضی اللہ عنہ اور حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ عنہ وغیرہ سے مختلف الفاظ کی ساتھ بیان کیا ہے حضر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے انہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں بیس رکعت نماز نماز ترابی پڑھا کرتے تھے یہ بھی بات کہ بھائی ترابی کی نماز کتنی ہیں آٹھ رکعت پڑے پندرہ رکعت پڑے آٹھار رکعت پڑے بیس رکعت پڑے کیا پڑے لوگ انہیں کسی نے کہا کہ بھائی آٹھ رکعت کوئی قائد ہے نہیں بھارہ رکعت پڑے اب حضر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی میں بیس رکعت ترابی کی نماز پڑا کرتے تھے یہ حدیث بعض لوگ کہتے ضعیف ہے نہیں لیکن یہ ضعیف نہیں بلکہ صحیح اور قوی ہے کیونکہ تمام صحابہ اکرام نے اس حدیث کی مطابق ترابی کی نماز پڑی ہے نہ بلکہ اس حدیث کی صحت پر صحابہ اکرام تابین نہ تب تابین اور احمی مستحدین کی دور میں بھی یہ اجماع ہو چکا تھا کہ نماز ترابی کی نماز بیس رکعت ہے آٹھ رکعت نہیں ہیں علمہ شامی لکھا ہے کہ قاضی امام ابو یوسف امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ اسے ترابی کی نماز کی بارے میں حضر عمر رضی اللہ عنہ کی عمل کی بارے میں پوچھا تو امام صاحب نے پرمایا کہ ترابی سنت محقدہ ہے حضر عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو اپنی طرف سے نہیں گڑھ لیا یا اپنے طرف سے نہیں گڑھ لیا اور وہ اس میں بدات سیہ کی مرتقب نہیں ہوئے انہوں نے اس حکم کا کسی ایسے دلیل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آہد کی وجہ سے دیا ہوگا جو ان کی پاس تھا فتوہ شامی وغیرہ میں ہے کہ قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ سے ترابی کی بیس رکعت کی بارے میں سوال کیا تھا تو امام صاحب امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے بدات عمر رضی اللہ عنہ نے بداتی نہیں تھے آل سنت والجماعت تھے اور خلافہ راشدین میں تھے ترابی کی نماز کیا خلافہ راشدین کی دور میں کیسے تھے تو یہ فرمایا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضر عبقہ صدیق رضی اللہ عنہ کے خلافت کا پورا زمانہ انتہائی مشکل اور مشکت والی دور تھا اور فتنی اور فسادات کی دور تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کی ابتدائی ایام میں یہی صورتحال رہی کہ سب لوگ انفرادی طور پر جماعت کی بغائر یا پھر چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں تقسیم ہو کا ترابی کی نماز عدا کرتے تھے چھوٹے چھوٹی جماعتوں میں تقسیم ہو کر اب پھر بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دور میں جب وقت بلکل پرسکون ہو گئے تھے تو اس وقت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت عبی ابن قاب کی امامت میں صحابت الاجبین کو جمع کر کے نماز پڑھاتے اور وہ بیس رکعت ترابی حضرت عبی ابن قاب رضی اللہ عنہ بیس رکعت ترابی پڑھا کرتے تھے آپ میرے دوستوں یہ بھی ہے اس وقت میں مکہ میں مدینہ میں ترابی کتنی رکعت پڑھی جاتی ہے اور اس دور میں شروع سے لے کر قلاف عاشد دن کے بعد سے لے دور سے آج تک بیس رکعت ترابی کی جماعت ہو رہی ہے کبھی بھی آٹھ رکعت ترابی نہیں ہوئی مجید نبی میں نبی کریم صلی اللہ علی وآلہ نے بیس رکعت ترابی پڑھائی پھر اس کی بعد حضرت عمر کی جماعت سے لے کر آج تک بیس رکعت ترابی ترابی کی جماعت ہو رہی ہے البتہ امام مالک رحمت اللہ حضرت عمر ابن عبدالعز رحمت اللہ کی دور میں چھتیس رکعت جماعت ہوتی تھی ان میں سے بیس رکعت ترابی کی نماز ہوتی تھی باقی وہ نفلی وغیرہ جو تحجت وغیرہ پڑھا کرتے تھے لیکن آٹھ رکعت حرمائن شریفائن میں کبھی بھی ترابی کی نماز نہیں ہوئے اب مدینہ منورہ سے شیخ عطیہ محمد صالم نے مجد نبی صلی اللہ علیہ 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 اس کی بعد بھی ہزار سال سے زیادہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں بیس رکعت ترابی نہ ہر صدی کا عمل ذکر کیا گیا ہر دور میں بیس رکعت ترابی اس سے زیادہ کا ذکر کیا گیا لیکن آٹھ رکعت ترابی کہیں بھی نہیں اب جامعہ ام القرآن مکہ مکرمہ کے استاد شیخ محمد علی سابونی نے الحدایت 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 الحدنبی صلی اللہ علیہ سلم السحیو فی صلات ترابی نامی ایک کتاب لکھا ہے الحدین نبی صحی فی صلات ترابی اس نام سے ایک کتاب چودہ سو تین ہجری میں جس کی صفحہ نمبر تین تیس میں لکھا ہے کہ آڑ رکعت ترابی کی نماز کا شور مچانے والے امت میں تفریق پیدا کر رہے ہیں یہ تفریق پیدا کر رہے ہیں امت میں پھوٹ ڈال رہے ہیں یہ فتنا فساد والے لوگ ہیں اور بیس رکعت ترابی وہ مسلق حق وہ مسلق حق ہے جس پر نصوص دلالت کر رہی ہے یہی اسلاف کا عمل ہے بیس رکعت ترابی اور عہم اکرام کا بھی اس پر اجمع ہے کہ نماز ترابی بیس رکعت ہے حضور عمر کی دور سے آج تک امت پر یہ متفق رہی اور بیس رکعت سنت کے اس حکم کی اتباع ہے بلکہ اس میں تمام مسلمانوں کی درمیان اتحاد کی دعوت ہے جو لوگ آج رکعت کہتے ہیں وہ انتہائی غلط کہتے ہیں اب بیس رکعت ترابی سنت محقدہ ہے جس سنت پر رسول اللہ صلی اللہ علی و سلم اور آپ کی خلافہ راش دن نے مدابامات فرمایا نہیں کی بلکہ اس کو کبھی کبھی انجام دیا ہو تو اس کو سنت غیر محقدہ کہتے ہیں بیس رکعت ترابی سنت محقدہ ہے یا نہیں یہ غیر محقدہ ہے تو کہا جس سنت پر رسول اللہ صلی اللہ علی و سلم یا آپ کی خلافہ راش دن نے مدابامات نہیں نہیں کہتے جو لو کیونکہ بیس رکعت ترابی حضرت خلافہ راشدین رضی اللہ عنہ انہم اجمائین کے قائم کردہ ہیں اور اس پر انہوں نے ہر رمضان میں پابندی کی ساتھ مبازبت بھی کی مدابامت بھی کی کبھی ترق نہیں کیا اس لئے بیس رکعت ترابی کی نماز پڑھنا سنت محقدہ ہے صحابت کی یا مدابامت یعنی لگاتر جس کو کہتے ہیں ہمیشہ کی ہمیشہ تو ان کی دور ہمیشہ سے بیس رکعت ترابی ہوتے ہوئے آرہا اور صحابت رجبہ نے بیس رکعت ترابی ہی عدا کی اور وہ ہمیشہ کی ترابی کی نماز ہمیشہ پڑھتے رہے تو اس سے صحابت ہوتا کہ یہ ترابی سنت معقدہ ہے اور ترابی کی نماز قصدن بیس سے کم پڑھنا گناہ ہے بیس سے کم نہیں پڑھنا چاہیے اب میرے دوستوں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ترابی نماز آیا نہیں شیعہ کہتے ترابی کی نماز کوئی نماز نہیں وہ پڑھتے بھی نہیں اور رمضان میں خوب ہائی اللہ بھی مچاتے ہیں آل سنت وال جماعت کی نماز ترابی کی نماز ایک مستقل نماز ہے جو صرف رمضان اور مبارک میں پڑھی جاتی ہے جس جمعہ کی نماز صرف جمعہ کی دن پڑھی جاتی ہے اسی طرح ترابی کی نماز باقی گیارہ مہینے میں نہیں پڑھی جاتی ہے صرف رمضان اور مبارک میں ترابی کی نماز پڑھی جاتی ہے اب یہاں آگے غائر مقلد جو آل حدیث حضرات ہے نہ تو اور غائر مقلد لوگ نہ تو شیعوں کی طرح کھول کر انکار کرتے ہیں اور نہ سنی کھول کر اخرار کرتے ہیں یہ غائر مقلد باریال ترابی تو نہیں تحجد والی نماز ہے گیارہ ماہنے اس کا نام تحجد ہوتا یہ گیارہ ماہنہ کی لیکن علماء حال سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ ترابی کی نماز صرف رمضان المبارک کی ماہنہ میں آدھا کی جاتی ہے جو بیس رقعت ادا کرتے ہیں ترابی کی نماز ایک مستقل نماز ہے لیکن غیر مقلد حضرت یہ کہتے ہیں کہ ترابی کی نماز مستقل نماز نہیں تحجد کی نماز ہے میرے دوستو تحجد کی نماز دیکھیں جب ہے کب پڑی جاتی ہے تحجد کی قلیل یہ ہے سورہ مزمل کی اندر کہ نصف رات یا اس کی بعد تحجد کی نماز پڑی جاتی ہے اب دیکھو بھئی ترابی کی نماز کم پڑھتے عشاء کی فرض نماز کی فورا بعد عشاء کے فرض نماز کی بات سنت آدھ کی اس کی نفیل آدھ کر اس کی بات ترابی شروع ہو جاتی ہے تو ترابی کی نماز صرف رمضان المبارک میں یہ پڑی جاتی ہے تو گیارہ ماہنوں میں نہیں پڑی جاتی ہے صرف ایک ہی معنہ جو رمضان المبارک کی معنہ اس ہی میں